بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستخوان میں تمام دیکھنے والوں کو خوش شاملی امید کرتی ہوں سب لوگ خیری سے ہوں گے آج ایک ایڈی ریسپی میں میں ایک اور مزیدار دلیشیس ریسپی آپ سے شیئر کروں گی آج ہم بنا رہے ہیں جی پوٹیٹو کوگٹس جس کو میں چیز فلنگ کے ساتھ بنا رہی ہوں بہت یمی بنتے ہیں تو چلیں اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جی یہاں پر میں نے پانچ آلو لیئے ہیں جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب میں ان کو میش کر لوں گی آلو ہم نے میش کر لیئے جی اب میں اس میں سپائسز ڈالوں گی ہزبے ضرورت سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے جی یہاں پر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر وان ٹی سپون کالے مرچ بس اب ہم اس کو مکس کر دیں گے سپائسز کو ہم نے آلو کے ساتھ بہت اچھے سی مکس کر لیا ہے آپ جی یہاں پر میں نے لیئے ہیں دو انڈے جن کو میں نے بہت اچھے سی بیٹ کر لیا ہے اور آدھی پیالی میں نے یہاں پر بریٹ کرمز لیئے ہیں اور یہاں پر میں نے چیڈر چیز کا بلوک تھا جس کے بہت چوٹے ٹکڑوں میں اس کو کٹ لیا ہے جس کو میں پٹیٹو فیلنگ کے اندر لگاؤں گی ہاتھوں پہ لگا لیا ہے ہم نے آلو کا اپنے ہاں سے تھوڑا سا مکسچر اٹھائیں گے اس کو ہاں کی مدد سے ہم پلائٹن کریں گے اور یہاں سے ہم چیز کا ٹکڑا لیں گے اور اس سے اس کو بند کر لیں گے اور اس کو ایک آول شیپ میں ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ بند ہو گیا ہے ہر طرف سے اب ہم اس کو ایک مکسچر میں ڈال دیں گے اور ایک مکسچر میں سے ہم نکال کے اس کو بریڈ کرمز میں ڈالیں گے بریڈ کرمز بھی ہم اس پر اچھے سے لگا دیں گے ہر طرف سے لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے بریڈ کرمز میں اس کو ہم رکھ دیں گے پلیک میں اور اس سے طرح باقی سب بھی ہم ریڈ کر لیں گے سارے کوگرز ہم نے تیار کر لیے ہیں جی چیز فیلن کے ساتھ اور یہاں پر اس ٹپ پہ اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ائر ٹائٹ بیک میں ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کا جی چاہے ان کو نکال کر آپ فرائی کر سکتے ہیں اب ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے اویل ہمارا گرم ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم نے اویل کو گرم کیا تھا آپ جی ہم اس میں ڈال دیں گے کھوگرز ون بائی ون اب ہم ان کو سنہرہ ہونے تک فرائی کریں گے جب یہ ہر طرف سے بہت اچھا سا کلر ان پر آ جائے گا پھر ہم ان کو نکال لیں گے دیکھیں ایک طرف سے یہ گولڈن ہو چکے تھے ہم نے ان کو ٹرن کر دیا ہے اب یہ دوسری طرف سے بھی سنہرہ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبدت مجددار سے سکتہ آ رہی ہے اب یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ایک پیپر کے اوپر نکال لیں گے ہمارا لازٹ بیک بھی ہو گیا اس کو بھی میں نکال لوں گی اب ہم آپ کو ایک کوگر سوڑ کے بھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اوپر سے بہت ہی یہ کرسپی اور زبردست یہ بنا ہے اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ اور یہ دیکھیں چیز بہت ہی زبردست ہماری چیز اندر سے لگ رہی ہے بہت یمی ہے بچوں کے تو بہت فیوریٹ ہوتے اور بڑے بھی اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں آج کا مزیدار سنیکس تیار ہے زبردست بنے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا چائے کے ساتھ کھائیے گا آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جہاں بھی رہیں خوش رہیں تھینکس فر ووچنگ